نا ایک سو انسٹ کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں جن سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک سو اکاسی ووٹس کے ساتھ ویپلس پارٹی کے میدوار پیچھے ہیں اور تین سو ستنہ ووٹس کے ساتھ جو اورنک زیب خان ہے اجازہ میدوار کی حیثیت سے لیکشز لڑے ہیں وہ اس وقت لیڈ لیے ہوئے ہیں اور برطری جو ہے وہ حاصل کیے ہوئے ہیں روحی نے دکھائی آپ کو خصوصی کوریج اور لمحہ بلمحہ روحی نے رکھا آپ کو باخبر انتخاب سرگرمیوں کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے پولنگ کے حوالے سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے ایک ایپی پی ستاسر کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی بڑی حیران کن صورتحال ہے جہاں پر ازاد امیدوار احمد خان چھے سو نوے ووٹس کے ساتھ کلیرلی ازا واضح طور پر جو ہے وہ لیڈ کرتے نکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انام اللہ خان نیازی انہوں کے پاس ہے صرف سرسٹ ووٹس تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے بی پی دو ست ترانوے کے بات کی جائے تو پولنگ سیشن نمبر دو میں مسلم لیگ نون کے امیدوار 379 ووٹس کے ساتھ وہ پیچھے ہیں اور جو ازاد امیدوار ہیں وہ 557 ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کیے ہوئے ہیں مرزا محمد یاسیر کے بات کی جائے تو وہ ازاد حیثیت سے الیکشنز لڑ رہے ہیں اور لگتو یہی رہا ہے کہ وہ بازی مارنے کے لیے تیار ہیں 557 ووٹس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں سردار شیر علی گورچنی وہ جو ہے 379 ووٹس کے ساتھ اس وقت پیچھے ہیں جبکہ جو ازاد امیدوار ہیں مرزا محمد یاسیر وہ 557 ووٹس کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں پی پی دو ست ترانوے کے پولنگ سیشن نمبر دو کی بات کی جائے تو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار 379 ووٹس کے ساتھ پیچھے ہیں اور جو ازاد امیدوار ہیں وہ 557 ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ